موسیقی تیرے علاوہ کوئی حاجت ربا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقلوب کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر بھیستا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیحے اور کتابیں نازل فرمائی قرآن مجید ان آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن رحمت اللہ می نیم ایز زیان من علی ایم شریعین سیکنڈ کلاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوتے وقت کی دعا اللہ ہمہ بیس مکہ اموتو وعیانی سے بیتار ہوتے وقت کی دوا الحمدللہ اللذی ایانا بادما اماتنا ولہ نشرخانا خاتے وقت کی دوا اللہ ہمہ باریگ لنا فیما رضاقتنا ورزقنا خیرم منہو بسم اللہ والا برگجللہ مزید میں داخل ہوتے وقت کی دوا اللہ ہم مفتح لی اوابا رحمت مزید سے نکلتے وقت کی دوا اللہ ہمہ انی اصل کا گوین فضل یقب بخارانے پڑھ یہ دوا پڑھے بسم اللہ کبیری اعوذ باللہ عزیدی من شر کلی ارخ نار ومن شر ہر نار مزید کی دوا صبح بسم اللہ اللہ ترجمہ پہلا کلیمہ پاکی کا اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ترجمہ دوسرا کلیمہ پا گواہی کا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معادل سامعین اکرام اور میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج میرے جس عنوان پر لفتشی کرنے کا مقام اللہ ہے وہ ہے والدین کی حقوق والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نیعمت ہے انشاءد ربانی ہے کہ اللہ حقی عبادت کرے اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرے اپنے والدین کے ساتھ اچھے برطاف کرے انسان کے لئے سب سے زیادہ مقلی اس کے والدین ہوتے ہیں محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حد کو فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خیامت بھی اسی مہینے میں مقرر کی ہے اسی طرح سے محرم الحرام بہت ساری خصوصیت بیان کرتا ہے اس کے ساتھ جو مہینہ ہے وہ سفر المزفر کا مہینہ سفر المزفر کے مہینے کے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں یہ کیسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سفر المزفر کے مہینے کے بھی بہت فضیلتیں ہیں یہ کیسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ دو زہرہ اور حضرت عمی مطوزہ کا نکاح عمل میں آیا تھا اس مہینے کے بھی بہت فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ جو مہینہ ہے وہ ربی العوال کا مہینہ ربی العوال کے مہینے کے بھی بہت فضیلتیں ہیں یہ کیسا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیار ریخہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اسی طرح سے ربی و ثانی جماعت الاول اور جماعت و ثانی کی بھی بہت فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ جو عربائنہ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ویجر کرنایا تھا اس کے ساتھ جو مہینہ ہے وہ ہے شعبان کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہمارے پیار ریخہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں سے رمجان المبارک کی آماد میں مصروف ہو جاتے اس کے بعد جو مبارک مہینہ ہے وہ ہے رمجان کا مہینہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اور سامائین اکرام آج ماسٹر مائنز ہائی سکول سلیمان نگر میں تکمیل ناظرہ قرآن کے عنوان سے ایک پروگرام منفط کیا جس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کی محنت سرپرستوں کا ساتھ اور انتظامیہ کے بہترین منصوبے کے سبب سو سے زیادہ طلبہ نے سلیمان نگر کے برائنز سے ناظرہ قرآن کو تجوید کے ساتھ مکمل کیا اور ان کو تمام کو انتظامیہ کی جانب سے سنت فرہام کی گئی الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ علام کرتا ہوں کہ اس سال سلیمان نگر میں سو سے زیادہ طلبہ اور شماہ کولنی فاطمہ نگر یعنی ماسٹر مائنز گروپ آف اسکولز کی تمام برانچس میں سے دو سو سے زیادہ طلبہ نے آج الحمدللہ قرآن شریف کو ناظرہ مکمل کیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں حبول فرمائے اور قرآن کو ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنائے میں انتظامیہ ماسٹر مائنز گروپ آف اسکولز کی جانب سے تمام خوش رسیب طلبہ جنہوں نے قرآن شریف کے ناظرے کو مکمل کیا ہے ان کو اور ان کے سرپرست حضرات کا مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو حبول فرماتے ہوئے ان کے روز پڑھنے کی روز اللہ بوقت قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنے کی توفیق و صلاحیت ادا فرمائے ہم تمام جس طریقے سے جانتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے بھی کہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بیشک اللہ کے ذکر سے جنہوں کو سکون ملتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنے سے زندگیاں روشن ہوتی ہیں یقیناً میں اس پروگرام کے ذریعے میں تمام ناظرین کو تمام سامائل کو تمام سرپنستدرات کو تمام طلبہ اور تعلیمات کو یہ پیغام دیتا ہو کہ آج الحمدللہ ماسٹر مائنڈ سائی سکول میں جو سو سے زیاد طلبہ میں ناظرہ کو مکمل کیا ہے یہ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معامل بنا ہے اور زندگی کے اندر قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکتیں حاصل کرنے والے بنے الحمدللہ ماسٹر مائنڈ سائی سکول ہدیشائی سے یہی کوشش کرتے آ رہے ہیں دور حاضر کے اندر علش مریم کے اندر ناظرہ قرآن کے ساتھ اسلامی ماحول میں تعلیم فراہت کرنا یہی ماسٹر مائنڈ سائی سکول کا مقصد رہا ہے الحمدللہ اسی کے مقصد کے تحت آج دوہزار ساتھ سے جب سکول قائم عمل میں آیا آج دوہزار تیس تک کئی سارے سیکلوں بچوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہماری آخدت کا سامان بنائے الحمدللہ میں انتظامیہ ماسٹر مائنڈس گروپ آف سکول کے جانب سے تمام سرپرست حضرات و ناظرین کو یہی بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آج دور حاضر کے اندر تمام کیلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام ان بچوں کو قرآن کی عظمت قرآن کا پیغام دے اور ان کے روز قرآن پڑھانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صرف پر عمل کرانے والا بنائے الحمدللہ ہمیشہ ہی سے ماسٹر مائنڈس ہائی سکول یہی فکر یہی کوشش جو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈس میں تعلیم حاصل کرانے والے طلبہ اور تعلیمات اپنے زندگیوں کے اندر ایک منفرد نام حاصل کرتے ہوئے دین اور دنیا کے اندر کامیاب اور کامران بنے میں انتظامیہ کی جانب سے تمام سرپرستہ ذرات کو مبارک بات دیتا ہو اور امید کرتا ہو کہ آپ جس طریقے سے اسپول کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے ساتھ دیں گے تو یقین بالیقین آنے والا وہ وقت بھی دور نہیں جہاں پر دور حاضر کی جو دور جدیدہ کی ضرورت کے مطابق انگلیش ویڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ قرآن نہ صرف پڑھیں گے بلکہ قرآن ہی کا قائش کرتا ہو کہ آپ انتظامیہ کا ساتھ دیں اور ماسٹر مائنڈ سائی سکول کی جانب سے منقضہ جو بھی پروگرامز آپ تمام کے سامنے آئے اس تمام کو سرائے اور ان تمام بچوں کے حق میں دعا کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا گئے کہ اللہ تعالیٰ جن طلبہ نے قرآن کو مکمل کیا ہے ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے ان کے اساطردہ جو پڑھا ہے ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے ان کے والدین کہ اللہ اس کا بہتر میں عمل بدلت آخر ہے آیا جا چکا ہے الحمدللہ سو داخلوں تک فری ایڈمیشنز اور فری یونی فارم دی جا رہے ہیں تمام سرپرستگرات اس موقعی کی غریبت جانتے ہوئے ماسٹر مائنڈ سائی سکول کو ایک بہترین ادارہ تصور کرتے ہوئے ان بچوں کا داخلہ دلوائے اور ہم تمام کو خدمت کا موقع دے میں آخر میں انتظامیہ ماسٹر مائنڈس گروپ آف سکول کا بہت ممنون و مشکور ہوں بلخصوص جناب محید صاحب سیکریٹری ان کیرسپونڈن و آسٹر مائنڈس گروپ آف سکول کا جنہوں نے آئے دن نئے نئے پروگرامز کے ذریعے ان بچوں کی حمت افضائی فرماتے رہتے ہیں اور نئے پروگرامز کو منقب کرتے ہیں ان کی چھپید سلاحیتوں کو نکھارتے ہیں یقینا ہم نے دانا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر طالبین انہوں کے اندر کچھ نہ کچھ سلاحیتیں ہوتی ہیں ان سلاحیتوں کو نکھارا اساتذہ سرپرست کی زمیناری ہے الحمدللہ انتظامیہ شبہ روز یہی کوششوں میں لگا ہے اور شبہ روز یہی کوششوں کے پید ان کی زندگیوں کے اندر ایک کامیاب اور کامرات بنا رہی کوشش کر رہا ہے آخر میں میں جناب آدل صاحب اور جناب نور صاحب کا بیحت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے قیمتی وقت اس پروگرام کی کوریش کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دیئے وقت کو ان کے حق میں اور ہمارے بچوں کے حق میں خبول فرمائے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ ماسرمائن اسکول کی جانب سے ایک سو چھے بچوں نے ناظرہ قرآن بات تکمیل کیا ہے جس میں ماشاءاللہ تینوں برینجس میں الحمدللہ دو سو دھائی سو بچوں نے ناظرہ قرآن تکمیل کیا ہے میں ماسرمائن اسکول کے تمام کاویشوں کو مبارک بات کے ساتھ تمام عوام الناس میں یہ ایک سوڑا بیغان دینا چاہتا ہوں یہ اسکول آپ کے بچے کے لیے دنیا و آخرت کی زمانت کا بہتری نمونہ حیات ہے اس اسکول کے ذریعے آپ بچوں کو اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی آراثہ کر سکتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام والدین ایسے اسکول کا انتقاب کرے جس میں آپ کا بچہ قرآن بھی تکمیل کرے میں شعب صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور مرشد اگرامی رفی الدین قادری حسنی حسینی نجیب اتطرفین حضور مرشد اگرامی نے جو پیغام دیا ہے اور جو مبارک بات دی ہے اسی کے ساتھ میں اپنے کلیمات کو مکمل کرتا ہوا اخری میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی خواجہ انہائیت علی صاحب کی مقصدت فرمائیں اور شعب صاحب کے والی صاحب کی اللہ مقصدت کریں اقبال صاحب اور محیط صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آگے کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی محصر مائنڈ سکول کو اور تلقیتا فرمان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ محصر مائنڈ سکول کے سالانہ جلسے میں یہ میری دوسری شرکت ہے پچھلی مرتبہ کے مقابل میں زفا بچوں میں وہ جو شرع جذبہ نیا عجیب قسم کا بیکھا گیا ہے اور الحمدللہ آج کی جو تقریب تھی اس میں ایک سو سے زیادہ بچوں کو ناظرہ قرآن کی تکمیل پر اس اتنادات دیئے گئے ہیں وہ قابل مسررت ہیں ہمارے ہم تمام کے لئے ہم تمام کے لئے وہ مسررت بات ہے کہ ایک انگریز سکول میں طلبہ کو عربی تعلیم کا باقیدہ احتمام کر کے ان میں سے بعض لوگوں بچوں میں ہرس کی بھی تیاری شروع کر دیا ہے کسی نے پانچ پارے کیے ہیں کسی نے دس کیے ہیں کسی نے دو کیے ہیں اس طرح یہ سلطلہ جاری ہے اور ایک سو سے زیادہ طلبہ و طالبات نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہے وہ بھی انگریزی مدرسے میں یہ قابل داد و تحسین بات ہے اس کے لئے ہم شویب صاحب اور اس مدرسے کے انتظام میں آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جذبہ تعدیر خائم رکھا اور اس مدرسے کو دن دھگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے بلہ ان کے بانیان کے جو حوصلے ہیں ان کو پس ہونے نہ دے یہ ملت کے لئے بڑا بنیادی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما دے تو اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینیات کی تعلیم اور قرآن شریف کی جو حفظ کرانے کا اور جو ناظرہ پڑھا پڑھا رہے ہیں یہ قابل داد و تحسین بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور بانیان مدرسہ کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک دعا ہے شایب سار پلیس یہ اولیاء طلبہ بھی یہاں موجود ہیں میرے مالک یہ بچوں کے مستقبل کے لیے بے چین ہیں ان کی مرادوں کو بھی برلا ان کے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مواقع عطا فرما دے سہولتیں عطا فرما دے مولا اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے مولا مدرسہ کراہ کے مکان میں ہے ذاتی فقہ فرما دے مولا مشویب صاحب کی کوششوں کو موہد صاحب کی کوششوں کو بار بار فرما دے مولا ان لوگوں کی کوششوں کو سمر آور فرما دے مولا یہ بچے اسکول کا نام روشن کریں للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات